نمزکار اس سمیں آپ یہ لائی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپتال کی ہے یہ کوئی راشن کی لائن نہیں ہے بلکہ یہ مریج اور مریجوں کے پریجنوں کی لائن ہے گھنٹوں اگر لائن میں مریج کھڑے رہیں گے تو بیمار ہو کر چکر کھا کر ویسے ہی گر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ تک جو ہے لائنیں ہونے کو ہے سرکاری ہسپیڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا حال ہے صبح سے مریج اور ان کے پریجن لائنوں میں لگتے ہیں لیکن شام تک جو ہے نمبر نہیں آتا ہے یہ تو صرف مہیلہ مریجوں کے پریجنوں کی لائن ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی آدمی ہیں ان کی لمبی لمبی لائنیں دیکھی جا سکتی ہیں ان کی بھی لمبی لمبی لائنیں لازٹ تک دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں تو لوٹ چل رہی ہے سرکاری ہسپتال میں علاج نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ کھڑکی دو یا تین ہے جہاں پر پرچی بنتی ہے اور صبح سے لوگ جو ہیں لائنوں میں لگ جاتے ہیں لیکن چار چار بجے تک نمبر نہیں آتا ہے چار چار بجے تک نمبر نہیں آتا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہریانہ کی اور کرنال کی سواستے سیواؤں کا حال ہے پرائیویٹ ہسپتال میں گریب آدمی میڈیم کلاس فیملی کا آدمی پرائیویٹ ہسپتال میں تو اب جا نہیں سکتا کیونکہ پہلے تو تین سو روپے کی پرچی لگے گی پھر ڈاکٹر شاہب کمیشن والی اپنی کیمسٹ کی دکان کی دو ہزار روپے کی دوائی لکھ کر دیں گے پھر کہیں گے آپ جائیے ہماری لیب سے یہ چار ہزار روپے کے ٹیسٹ کرا کر آئیے پھر کہیں گے سامنے جا کر کمیشن والی دکان سے آپ سٹی سکین آلٹرا سونڈ کرا کر آئیے اس کے تین ہزار الگ سے تو گریب آدمی میڈیم کلاس فیملی کا آدمی اگر گلتی سے پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرانے چلا جائے تو سات سے آٹھ ہزار روپے جو مہینے کے اس کا کمائی ہیں سیلری ہے وہ تو اسی پرائیویٹ ہسپتال میں لگ جائے گا جس کے چلتے جو گریب لوگ ہیں میڈیم کلاس فیملی سے لوگ ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں آتے ہیں لیکن سرکاری ہسپتال کی صوبیدہ ہیں اور بڑائے جانے کی افسختہ ہے ہمیں مہنگے مہنگے گیٹ نہیں چاہیے ہمیں سائیکل ٹریک نہیں چاہیے ہمیں لگزری بس نہیں چاہیے لیکن ہریانہ میں اگر گریب آدمی اس طرح سے پرشان ہوگا اس کو علاج نہیں ملے گا تو سب سے پہلے کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی پرشاسن ہو اس کو ہریانہ کی سوستے سیواؤں کو بہتر کرنے کی جرورت ہے اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ کو ختم کرنے کی جرورت ہے پچاسیوں بار کرنال ویکنگ نیس پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ کرنال کے سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے بیچ میں کمیشن کھوری دکھا چکا ہے لیکن کوئی سمادان نہیں ہوتا ہے کیونکہ حصہ داری کہیں نہ کہیں اوپر تک جاتی ہے عام لوگ ہیں کب سے آپ لائن میں کھڑے ہیں اور کیا پریشانی آ رہی ہے کمیل مینٹا جی سب سے پہلے تو آپ یہاں پہنچے گریب آدمی کو آج اوپر تک پنچانے کا کام کے آپ کا مسواگت کرتے ہیں گریب آدمی کو آج اوپر تک جانی تھی ہے یہ سات بجے کے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں کھڑے ہیں پرچی بنانے والے نہیں آیا اگر گریب آدمی ہے تین سو روپے مزدوری ہے اگر وہ تین سو روپے مزدوری ہے پرائیوٹ ہوسپیٹل میں جائے گا پرائیوٹ ہوسپیٹل میں جا کے دو سوٹ آج سو تین سو روپے ڈاکٹر کی بھیس ہے اس کے بعد دوائی بھی ہے کئی آلٹرسون ہے کئی کچھ ہے مرتا ہویا ہے یہی گریب آدمی یہاں ہوسپیٹل پہنچتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سی امو صاحب نائے منور لال جی نائے جو یہاں کے نائے سنگھ سانی وہ دانسابہ چناؤ لڑ رہے ہیں یہاں سے ان کو بھی یہاں کے کچھ نہ کچھ اتنا دیکھنا چاہیے آگے گریب آدمی کیسے مر رہا ہے سی ام صاحب یہاں سے سڑھے نو سالیس بھی دانسابہ سے مکھے منتری رہے کیا ان کی آنکھ مچے آنکھوں پٹی درے بھلا چاہتے ہیں کہ سواستے سے وائے اور بہتر ہونی چاہیے گریب آدمی اس طرح سے پیسے نہ علاج کے لیے نہیں بلکل نہیں پیسے جی گریب آدمی کو سرکاری ہسپیٹل میں مرت ہوئے تو پہنچتا ہے میرے کو وہاں دعائی ملے گی ڈوکٹر ملے گا ایکسر ہوئے گا وہ اس ویدہ یہاں ہانی سرکاری ہسپیٹل میں اور مکھے منتری جی نے یہ دیکھنا چاہیے منورلالکھٹر جی یہاں سے لوگ سبہ اچناو لڑ رہے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے جب ان لوگوں کی تو بوٹ ہیں ان لوگوں کی بوٹ ہیں ان لوگوں کی بوٹ ملے گریب تک ایک گر میں دس دس بوٹ ہیں بیس بیس بوٹ ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل میں کیوں نہیں جاتے آپ وہاں دکھائیے جاں ماجی میڈکل سٹور پہ پہ لکھ دیں گے جا دوائی لیا وہاں کمیسن ہے پھر جائیں گے آلٹرسون لکواں وہاں کمیسن ہے پھر ڈاکٹر پہ جائیں ڈاکٹر پان سر رویے فیس ہے تین سور رویے گریب آدمی مزدوری ہے کہاں سے دے گا مٹا جی وہ تو بلکل پرائیویٹ ہسپیٹلوں کی لوٹ بند ہونی چاہیے عام لوگ کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں صوبے سے کتاروں میں لگے ہوئے ہیں نمبر آئے گا نہیں آئے گا کچھ پتا نہیں ہے انٹری جی کب سے لائن میں کھڑے ہیں آپ سات بجے گے کھڑے بھائی سات بجے گے کھڑے پرچی جو جان پیچھائے اگر سات بجے گے کھڑے پرائیویٹ اسپتال میں نہیں دکھاتے آپ پرائیویٹ میں کوکڑ دکھا بھائی اتنے فیسے مانگا پان سو پرچی کے دعائی آکے ایسرکاری اسپتال میں بیمار ہے لیکن اس کے باوجود صوبے سے سات بجے سے لائنوں میں کھڑے ہیں ہم کو دیکھو دو دو گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں گے پھر ایک گھنٹہ دعوائی کی لائن میں کھڑے ہوں گے اور گریبت میں کہاں سے پیسہ لائے پیرائیوٹ میں جانے کے لیے لوگ کہاں سے دوائی خریدے یہاں بھی لکھتے ہیں تو یہاں بھی چار پانسوں کی دوائی آتی ہے ڈاکٹر لکھتے ہیں تو بلکل آپ پریشانی دیکھ سکتے ہیں میں سمیں مہیلاؤں کی لائن دکھانا چاہوں گا سب سے بڑی بات ہے کہ گروتی بہنیں ہو گروتی بہنوں کو نمبر دیا جائے جن کو لیڈیس پروبلم ہے ان کو نمبر دیا جائے حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مارمار ہو رہی ہے کیونکہ بہت ہی پریشانی ہے بہت ہی پریشانی ہے یہ سرکاری ہسپتال کا علاج ہے کیونکہ یہ گریب آدمی یہ پرائیوٹ ہسپتال میں نہیں جا سکتے ہیں پرائیوٹ ہسپتال میں اگر جائیں گے تو پانسو روپے کی پہلے پرچی لگے گی اس کے بعد جو ہے دو ہزار کی ان کی کمیشن والی جو دوائی انہی کی جو کیمیسٹ ہیں وہاں سے لینی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے انہی کی لیپ سے تین ہزار روپے کے ٹیسٹ کرانے پڑے گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کام ہے یہ بہت ہی گلت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے پریوٹ ہسپتالوں کی جو لوٹ ہے اس پر تو سرکار نے آج تک نکیل نہیں کسی کسی بھی عدکاری نے نکیل نہیں کسی کہنے کو تو سی ایم او کی پوسٹ بنا دی جاتی ہے مکہ کسی عدکاری کی پوسٹ بنا دی جاتی ہے ڈرگ انسپیکٹر کی پوسٹ بنا دی جاتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے گڑ بڑ گھوٹالا کیونکہ اوپر سے نیچے تک پریوٹ ہسپتالوں کے جو پی آروں ہیں پریوٹ ہسپتالوں کے جو دلال ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ اوپر تک عدکاریوں کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں موٹی موٹی سونے کی چینے دیتے ہیں جس کے چلتے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کسی بھی ڈرگ انسپیکٹر کی ہمت نہیں ہوئی کسی بھی سی ایم او کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر دیکھے کہ کیا چل رہا ہے پریوٹ ہسپتالوں میں کیوں آخر کار ڈاکٹر صاحب وہ دوائی لکھتے ہیں جبکہ سیم دوائی سیم دوائی اچھی کمپنی کی ساٹھ روپے کا پتہ آ جاتا ہے لیکن وہ اپنی کیمس سے جو دوائی ملے گی وہ دھائی سو روپے والا پتہ کیوں لکھتے ہیں کیوں آخر کار ڈرگ انسپیکٹر اس طرف کاروائی نہیں کرتے ہیں کیوں آخر کار سی ایم او اس طرف کاروائی نہیں کرتے ہیں کیوں آخر کار پریویٹ ہسپتالوں کے جو لوٹ ہے وہ بڑی پر بڑی ہوتی جا رہی ہے اور پریویٹ ہسپتال جب کھلتا ہے تو چھوٹا سا کھلتا ہے لیکن دیرے دیرے کچھ سالوں میں بہت بڑا ہوتا چلا جاتا ہے پھر وہ کہیں اور جگہ لے لیتا ہے وہاں پر بڑا ہسپتال بناتا ہے تو پریویٹ ہسپتالوں کے جو لوٹ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے عام آدمی میڈیم کلاس فیملی کا آدمی وہاں پر علاج نہیں کرا سکتا ہے کیونکہ پہلے تو تین سو سے پانچ سو روپے کی پرچی وہاں پر لگے گی اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ ٹیسٹ لکھ کر دیں گے تو تین ہزار پے کے ٹیسٹ اونی کی لیب سے کرانے ہوں گے اس کے بعد وہ اپنی کیمش کی دکان سے ملنے والی چار ہزار روپے کی دوائیاں دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا آپ سامنے جائیے اور جا کر وہاں سے الٹرہ ساؤنڈ سٹی سکین کرا کر آئیے کیونکہ وہاں پر قریباً تین ہزار پہنٹی سو کا سٹی سکین الٹرہ ساؤنڈ ہوگا جس میں سیدھے طور پر ہزار روپے پرتی مریض ڈاکٹر کو کمیشن ملے گی تو یہ ہے کمیشن کوری کا کالا کورو بار جس کے چلتے آم آدمی پستا ہوا نظر آتا ہے اور آم آدمی اس سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں علاج نہیں ہوتا ہے گوٹوں میں آپ کے درد ہے ساس آپ کو چل رہی ہے بہو جی اور صوبے سے آپ یہاں لائن پکڑے ہیں آپ کو تو نہیں لگتا کہ چار بچ سک نمبر آئے گا چکر آ رہے ہیں یہاں جی چکر آ رہے ہیں یہاں جی چکر آ رہے ہیں عمر کتنی آپ کی جی پچتر سال ہے جی پچتر سے اسی سال کا ایک بیمار بجورک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری ہریانہ کی سواستے سیوائیں ہم بہتر کریں گے اس کو یا آگے بھی اسی طرح سے ہماری سواستے سوائے رہیں گی وہ ایران کر دینے والی بات ہے یہ دیکھئے پچتر سے اسی سال کا بجورک صوبے سات بجے سے کرنال کے سرکاری ہسپتال کی لائنوں میں کھڑا ہے چکر آ رہے ہیں گوڑوں میں درد ہے چب تک اس کا نمبر آئے گا تو چار بچ جائیں گے یہ دیکھئے چکر آ رہے ہیں اس کے چلتے ہیں انکل جی نے سامنے والے جو وقتی ہیں ان کا کندہ پکڑ دیا ہے ایسے بہت سے بیمار بجورک لائنوں میں کھڑے ہیں بہت سے بیمار جو مہیلائیں ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہیں آپ کو کیا ہے دکھت ہے انکل جی ہرنیا کی تو کب سے کھڑے ہو لائن میں لائن میں دو کبھی لائن میں دو کھڑے ہی لگتا ہے نمبر آئے گا دیکھو جی دیکھو جی نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں عام آدمی پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مہیلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ گربتی مہیلائیں ہوں ان کے پریجن ہوں سبھی لوگوں کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے بہت لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں یہ لائی تصویریں سمیں کرنال کے سرکاری ہجپتال کی دیکھ سکتے ہیں بیمار ہونے کے باوجود لمبی لمبی لائنیں جو گیر تک پہنچ گئی ہیں یہ لائی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو لوگ ہیں کافی پریشان ہیں آنٹی جی آپ بھی دکھانے آئے ہیں اسپیٹل میں آنٹی جی بکھے آرے سبھیر کے کتنے بجے کے آئے ہوئے ہیں ٹیسٹ کروانے ہیں میرے آج بند کے ہم سبھیر کے کھڑے ہیں پہلا میرا بیٹ آیا اور ڈیوٹی نے لیٹ ہو گیا اور چلے گیا آنٹی جی چیس لائن میں کھڑے ہیں آپ کا تو تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹا تو یہاں نمبر نہیں آئے گا پھر کیا کریں سنتے تو نہیں کسی کی کیا کریں پھر نہیں سن رہا کوئی آگے ڈاکٹر پہ لائن ہوگی پھر دوائی لینے میں لائن ہوگی پھر ٹیسٹ ہونے میں لائن ہوگی پانچ بجے گھر جاؤ گے تین دن سے آتا میرے بیٹا تین دن ہو گیا رہا نئے نمبر آ رہا ڈیوٹی پہ گیا ہمیں کچھوڑ کا گیا میں خود بمار کھالی پیٹ سبے کے اور چاہیں گے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں لائن لگ رہی ہے اس کے بعد لائن آگے اندر لائنچ پہ ایک ساگرہ بھی لائن لگے گی پھر وہاں پر چکٹواؤ اتنے ان کا ٹائم ہو جائے وہ چلے جائیں گے تین بجے پھر اگلے دن آؤ اب دو دن کی چھوٹی ہے پرائیویٹ ہسپتال میں کیوں نہیں جاتے آپ پرائیویٹ میں پیسہ چاہیے پیسہ کان سے لائیں گے مزدور آدمی پیسہ کان سے لائے گا انڈی دی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج نہیں کر رہا کان سے لائیں پیسہ وہ جب بمارہ پیسے لیتے ہیں لاکھ اور پیئے لیتے ہیں کان سے لائیں اتنے میڈیم آدمی آمیں ہاں پتا کیا کریں گرمہ سارے دعائی کھا رہے ہیں سرکار کو کچھ کہنا چاہو گے کیا سرکار کو کچھ سنتی تو نہیں کسی کا بہنیں پریشان ہو رہی ہیں یہ دیکھئے سرکاری ہسپیٹل کی یہ گیٹ ہے گیٹ تک جو ہے لائن پہنچ چکی ہے گیٹ تک لائن پہنچ چکی ہے اور کس حد تک تمام لوگوں کو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بیمار ہیں بیمار کے پریجن ہیں اور ایسے ہی لمبی لمبی کتاروں میں صوبے سے کھڑے ہیں بہت سے لوگ پریشان دیکھے جا سکتے ہیں چہرے پر پریشانی جھلکتی ہوئی نیجر آ رہی ہے اسی اسی سال کے بجورگ ستر ستر سال کے بجورگ آنٹی جی آپ بھی دکھانے آئے ہیں کیا تکلیب ہے آپ کو آنٹی جی کھانسی جکام بی پی بڑھ رہا ہے تو بی پی بڑھ رہا ہے اور آپ صوبے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کریں تو کب تک نمبر آئے گا آجے گا انجدو آئے گا تو پرائیویٹ اسپتال میں مشکل ہے علاج آنٹی جی کیا مہنگا ہے بہت مہنگا ہے گریب آمہ سے مہنگا ہی ہے گریب آدمی کی تو انہیں کریں پیس آئنی آتما کیا کلیاج کرو آمہ جی بکھار نہیں ٹوٹتا نا گو رہ رہی اپکے کریں کچھ تڑکے کے کھڑے سات بجے آگے تھے نمبر آئے گا آپ لگتا ہے آپ کو یہ بار نیلم رایا دیکھو کتا آوے گا آپ کو کیا دکھت ہے میرے بکھار نہیں ٹوٹتا جی آنٹی جی کو بکھار ہے سبے سات بجے سے یہ کھمبہ پکڑ کا کھڑی ہے کیونکہ چکر بھی آ رہے ہیں اور دس بجنے کو ہیں یہ ہے ہمارے ہریانہ کی سواستے سیواؤں کا حال سواستے سیواؤں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرائیوٹ ہسپتالوں میں تو لوٹ مچی ہے اور گریب آدمی انکل جی آپ دیکھ سکتے ہیں انکل جی اب تھوڑا آگے بڑے ہیں لیکن چکر آ رہے ہیں بیمار ہیں اور اس کے بعد ان کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوبے سے یہاں پر لائنوں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں پریشانی کتنی بڑی ہے ایک اور بجرگ وقتی سے ہم آپ کو ملائیں گے جھولا تھا کر وہ بھی سوبے سے لائن میں کھڑا ہوا ہے اس کا نمبر کب آئے گا آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے بہو جی کیا دکھت آپ کو آٹھ ایک اور جگڑا ہے جی تو میرا پچھا درد نہیں کرا مجھے ٹنکے لگے ہیں اب ریڈ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس کی دوائی لینے کے لیے آیا ہے پچھا درد نہیں کرا اب نمبر آ جائے گا آپ کو لگتا ہے نہیں آئے گا نمبر دکھو گا آئی بھی جائے نہیں بھی آ سکتا کب سے کھڑے ہیں لائن میں ساڑے سات بجے گا ساڑے سات بجے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ڈھائی سے تین گھنٹے ہونے کو ہیں ریڈ کی ہڈی میں درد ہے ڈھائی تین گھنٹے تو پرچی بنوانے میں لگیں گے ڈھائی تین گھنٹے اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھانے میں لگیں گے اور ڈھائی تین گھنٹے دوائی لینے میں لگیں گے اور ڈھائی تین گھنٹے پھر ٹیسٹ کرانے میں لگیں گے بہو جی کیا دکھت آپ کو بلکل صحیح بات کہی وریشت والوں کی لائن الگ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑا چوست دروست نہیں ہے پیرو میں دکھتے ہیں ان کے لیے الگ لائن ہونی چاہیے آپ بھی دکھانے آئے ہیں جی دوائی لینے کے لیے آئے ہیں تو کب سے کھڑے ہیں لائن میں صبح سے کھڑے ہیں ابھی کام کر کے ہیں دیکھتے ہیں کب نمبر لگتا ہے تو ڈھائی گھنٹے میں تو آپ کی پرچی نہیں بنی آگے ڈھائی گھنٹے ڈاکٹر دکھانے میں پھر دو گھنٹے دوائی لینے میں لائن ہی لائنے آئے ہیں تو وہ دیکھ جائے گی جب ارادے پہ آیا کوئی نہ ہو تو کر کے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کی سوہستے سیواؤں کا برا حال جس کی لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور کرنال بریکنگ نیوز اس معاملے کو پہلے بھی کئی بار پرمکتہ سے دکھا چکا ہے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے سرکاری ہسپتال ہو کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج ہو پرائیویٹ ہسپتالوں سے سانٹ گاٹ ہو کمیشن گھوری کا کالا کھل ہو کئی بار کھلاسہ کر چکے ہیں لائیو تصویریں دکھا چکے ہیں لیکن کھانا پورتی ہوتی ہے کاروائی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا ہم سوال پوچھنا چاہیں گے کرنال جیلے کے ڈرگ انسپیکٹر صاحب سے کرنال جیلے کے سی ایم او صاحب سے میڈیکل آفیسر سے کیا آپ کو پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ نیزر نہیں آتی ہے پھر کیوں نہیں آپ جاتے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں چیک کرنے کیونکہ جو کیمیسٹ کی دکان ہے جو ڈاکٹر صاحب جو دوائی ہے بخار اور دوائی کا پتہ اچھی کمپنی کا اچھی سے اچھی کمپنی کا جو چالیس روپے کا پتہ آتا ہے وہ کیوں آپ اپنی کیمیسٹ کی دکان سے ملنے والا دھائی سو روپے کا پتہ لکھتے ہیں کیوں دھائی سو روپے کا پتہ لکھتے ہیں کیونکہ سیدھے طور پر نبے پرسنٹ کمیشن جو ہے ڈاکٹر کی جیم میں جاتی ہے اور تب ہی تو پرائیویٹ ہسپتال بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی لیب سے ٹیسٹ لکھیں گے تین ہزار کے ٹیسٹ آئیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیم کلاس فیملی کا ویکتی وہاں پر دکھا سکتا ہے گریب آدمی وہاں پر دکھا سکتا ہے لوٹ پرائیویٹ ہسپتالوں کی ختم نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی ایسے ایسے لالشی ڈاکٹروں کو شرم آتی ہے ایسے لالشی ڈاکٹروں کو شرم بھی نہیں آتی ہے چلو بر پانی میں ڈوب جانا چاہیے جب آپ اس طرح سے گریبوں کا خون چوسیں گے اور کمیشن کھوری کا کھیل کھیلیں گے اور گریبوں کو لوٹنے کا کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کی ہائے بہت لگتی ہے اس لیے کہیں نہ کہیں تھوڑا سنبھلنے کی ضرورت ہے آٹے میں نمک چل جاتا ہے لیکن نمک میں آٹا نہیں چلتا تو کم سے کم تھوڑی شرم جرور کیجئے اور ہماری اپیل ہے تمام لوگوں سے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ہر ایک وقتی جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ پرائیوٹ ہسپتالوں کی لوٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں گریب آدمی مریض آدمی پستا ہوا نظر آتا ہے سارا دن بھر جو ہے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس حد تک یہ دیکھئے انکل جی سے کھڑا نہیں ہویا جا رہا انکل جی کے گوڑوں میں درد ہے صوبے سات وزے سے لائن میں کھڑے ہیں یہ تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپتال کی ہے انکل جی کیا تکلیف ہے آپ کو گوڑوں میں بھی درد ہے گوڑے میں نے دی اپریشن کرانا ہے درد ہو رہا ہے تو کب سے کھڑے ہیں لائن میں نمبر آجے گا آپ کو یہ دیکھئے کس طرح سے جو بیمار ویکتی ہیں بجرگ ویکتی ہیں یہ انکل جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ پریشان ہیں ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی جا سکتی ہے لیکن کسی کو ان کی چنتہ نہیں ہے پرائیویٹ ہسپتال میں یہ انکل جا کر دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ ہسپتال میں دکھائیں گے تو چھے سے سات ہجار روپے کا خرچہ ان کو چاہیے چھے سے سات ہجار کا لاکھ روپے کا چار جار تو کمرے کے ہیں جار روپے روٹی کا ہے پانچ جار تو رہتی ہیں دوائی کے حلق ہیں دیکھ سکتے ہیں انکل جی چہرے پر پریشانی دیکھی جا سکتی ہے ہم چب اپنی ہریانہ کی اپنے شہر کی سواستے سیواؤں کو ہی بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو آخر کار ہم کیا بہتر کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیں بڑے بڑے محل نہیں چاہیے ہمیں بڑے بڑے سائیکل ٹریک نہیں چاہیے ہمیں بڑی بڑی بسے الیکٹرونک بسے جن پر کروڑوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے وہ چاہیے لیکن اس سے پہلے سواستے سیواؤں کو بہتر کریں تاکہ ہمارے یہ ہریانہ کے ہمارے کرنال کے بڑے بجورگ ہماری مات آئیں ان کو سمیں رہتے علاج مل پائے کم سے کم ان کو گھنٹوں لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے کھڑکیاں بڑائی جائیں تاکہ بہت سے لوگوں کا یہاں پر نمبر نہیں آ پاتا ہے ڈاکٹروں کی کمی ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کئی گھنٹے جو ہے لوگوں کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس لئے ہماری آپ لوگوں سے ہاں جوڑ کر اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو جرور پہنچائیے گا تاکہ ان تمام لوگوں کی پریشانی کہیں نہ کہیں سماپ تو پائے یہ دیکھئے کیسے لمبی لمبی لائنیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں ہم آپ کو اندر کی اگر تصویر دکھائیں جہاں پر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو لے کر جانا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہجاروں مریض جو ہیں باہر کھڑے ہیں ماتا جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیمار ہیں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ نمبر آنے میں بہت سمیں لگے گا کئی گھنٹوں لگیں گے بوکھے پیاسے ان مریضوں کو یہی پر جو ہے پورا دن جو ہے کاٹنا پڑے گا اب ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو اندر ہسپتال میں یہ دیکھئے یہ اب سرکاری ہسپتال ہے ابھی تو ہجاروں مریض باہر کھڑے ہیں اور ڈاکٹروں کو دکھانے آنے والے جو مریض ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اب جیسے بھار پرچی کو لے کر لائن لگی ویسے اب ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے یہاں پر لائن لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں لائنے لگنی ابھی شروع ہو رہی ہے ایک ایک دو دو گھنٹے میں یہاں پر نمبر آئے گا تین تین گھنٹے میں پرچی بنانے کے بعد ہمارے جانکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پرچی اگر صوبے بنوائی ہیں تو دوپہر کے تین بجے نمبر آیا دوپہر کے دو بجے نمبر آیا اور اس طرح سے بہت سے مریضوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں باہو جی کب سے بیٹھے ہیں آپ یہاں پر میں تو سات بجے آیا ہوں جی سناب سات بجے آیا ہوں میں تو اب تو دس بجے ہیں ہاں ابھی ہو سکتا ہے دو ڈاکٹے اور لگیں گے ابھی دو ڈاکٹے یہاں لگیں گے ہاں جی اس کے بعد دوائی لینے میں لگیں گے ہاں دوائی لینے میں لگیں گے ہاں دوائی لینے سال میں کیوں نہیں دکھاتے ہیں بس وہاں بہت مہنگا ہے جی یہاں دوائی تو مل جائیں پھر تھوڑا ٹیم لگا ہے لوٹ جادہ نہیں کر دی پرائیویٹ ہسپتال ہوگا بہت جادی بہت جادی بہت جادی بہت جادی وہاں تو پرچیت نہیں میں گئیت نہیں میں تو ساری دوائی مل جائیں دوائی بھی کمیشن والی ہوتی ہے جو ساٹھ روے کا پتہ باہر مل جاتا ہے وہ دوستوں کا پتہ ملے گا بلکل یہی ہوگا جی ایسے ملتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے گریب آدمی پریشان پر پریشان ہوگا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ خبر کئی بار دکھا چکے ہیں اور آگے بھی لگا تھا آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ آخر کار گریب لوگوں کوئی علاج کب مل پائے گا کب بہتر علاج مل پائے گا کب آخر تار گریبوں کوئی اس طرح سے گھنٹوں لائنوں میں لگنا نہیں ہوگا بیمار آدمی ہیں پریشان آدمی ہیں اور کس حد تک ان کو پریشانی جہلنی پڑتی ہے یہ کرنال کے سرکاری ہسپتال کیے لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کئی گھنٹوں کئی کئی گھنٹوں ان کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے یہ دیکھئے انکل جی ہیں کافی پریشانی ہیں انکل جی ڈاکٹر کو دکھانے آئے ہیں ہاں بیٹے ہر جگہ لائن ہے ہر جگہ لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ لائن ہے یہ ہماری کرنال سے جو بہنے ہیں ماتائیں ہیں جو مہیلہ وابی بھاگ میں دکھانے آئی ہیں ان کو بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے ان کو بھی اسی طرح سے گھنٹوں لائن میں لگنا ہوگا اور تب جا کر نمبر آئے گا آخر کار ہمارے ہریانہ کی آخر کار ہمارے شہر کرنال کی سوہستے سوائیں کب بہتر ہوں گی ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جڑ کر بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو جرور پہنچائے گا تاکہ عام آدمی کی جو یہ پریشانی ہے وہ کہیں نہ کہیں سمافت جرور ہو پائے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال